بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیرے دوستو پاکستان اور بھارت کے جو مذکرات ہو رہے ہیں اور پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو سب سے پہلے رکھ دیا اس پر شاہ محمود قریشی کا بیان سامنے آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت ایٹمی تکتے ہیں اگر جنگ ہوتی ہے تو خطے میں کچھ بھی نہیں بچے گا اگر جنگ ہوئی تو بہت سے ممالک اس جنگ کا حصہ بن جائیں گے انہوں نے کہا کہ بھارت کوشی کس کس سامنا ہوگا اصل میں حقیقت یہ ہے کہ بھارت حوجی سطح پر جنگ پھار چکا ہے یاد رہے کہ شاہ محمود قریشی کا بیان ایک ایسے وقت میں آیا جب بھارت پاکستان کے ساتھ مذکرات کی باتیں کر رہا ہے مودی سرکار بار بار کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی عوام کے ساتھ خوشگوار محور چاہتے ہیں اگر مودی سرکار کو پاکستانی عوام کی اتنے ہی فکر ہے تو وہ سب سے پہلے مسئلہ کشمیر کو حل کریں مقبوضہ وادی کے اندر جو صورتحال ہے اس کو حل کریں وہاں سے اپنی بارہ لاکھ آرمی کو واپس بلالیں اور ان کے آئین اور حسیت کو بحال کریں پھر پاکستان مذکرات کے لیے تیار ہے پاکستان مذکرات کے تجارت کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہو جائے گا چاہم محمود قریشی کے بیان نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی جسے سننے کے بعد بھارتی میڈیا کو غصہ آگیا اور وہ لگتار پاکستان کے خلاف لفظی حملے کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں مکمل بتائیں گے کہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کیا کہا مزیر ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں پیارے دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر خارج شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت ایکمی تاکتی ہیں مسائل کا واحد راستہ ڈیلاک ہیں ہمیں بھارت سے مذاکرات کرنے میں کوئی گبرات نہیں اگر ہندوستان آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اسے بات چیت کا محول بنانا ہوگا پاکستان کا ڈو ٹوک فیصلہ ہے ہندوستان کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی جنوب پر پنجاب کے حوالے سے کسی سازش کو پروان چڑھنے نہیں دیں گے اگر کوئی بھی بیوری کریٹ صوبے کی رکاوٹ میں آیا تو میں اس سے ٹکراؤں گا میں اسے موت اور جواب دوں گا بہاورپر ملتان میں سکریٹ قائم رہے گا تمام افسران کو اختراط مکمل دیے جائیں گے بزائرِ دکھائی دے رہا ہے نواز شریف کو اب کوئی بیماری سے خطرہ نہیں پاکستان واپس آنا چاہیے ایک فون کال پر فیصلہ تبدیل ہونے والے چین کی قیادت کا اشارہ پاکستان کی طرف ہرگس نہیں محلیات کی ترقی اور گلوبل وارمنگ کے اثرات کے حوالے سے ترقی پذیر ممالک میں وزیراعظم عمران خان رول مارڈل ہیں اب دیکھیں کہ اتوار کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڑے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تاریخی انصاف اقتدار میں رہے یا نہ رہے پی پی نون لیگ یا حکومت کو کوئی بھی شخص جنوب پنجاب سکریٹ کے اختراط واپس نہیں لے سکتا۔ جنوب پنجاب سکریٹ کی راہ میں جو بھی دیوار بنے گا اس سے ٹکراؤں گا۔ یہ کسی فرد یا ذات کا مسئلہ نہیں بلکہ وصیف کی اختراط کی راہ میں جو بھی دیوار بنے گا اس سے ٹکراؤں گا۔ عوام کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوب پنجاب کے تمام عرقین، قومی و سبائی اسمبلی تمام ورزہ اور وزیر اعلی برزار جنوب پنجاب سکریٹ کے پاسدارانی و نہبانی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان، عمران خان جل جنوب پنجاب سکریٹ کا سنگے بنیاد رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں جنوب پنجاب سکریٹ میں اختراط کی واپسی کے نوٹفکیشن کا معاملہ اٹھانے پر جنوب پنجاب کے عرقین، اسمبلی اور ورزہ کو حراج تحسیم پیش کرتا ہوں۔ پہرے دوستوں انہوں نے کہا کہ جس طرح مارچ انیس سو چالیس کی قرادار میں پاکستان کا قیام کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح تاریخ انصاف کے منشور کے مطابق جنوب پنجاب سوبے کا فیصلہ اپنے متقی انجام تک پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ وصیب کے باسمیوں کو ان کا حق ضرور ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں ملک سے باہر تھا، واپس آیا تو میرے بیٹے زین قریشی نے جنوب پنجاب سوبے کے اختراط واپسی کا نوٹفکیشن ورسپ کیا جس سے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جس پر میں نے جنوب پنجاب کے ورزہ سے بات کی اور وزیر آلہ پنجاب سے رابطہ کیا جو خود اس نوٹفکیشن سے لا علم تھے کیونکہ یہ نوٹفکیشن پنجاب حکومت کی خلاف سازش تھی۔ نہ تو اس نوٹفکیشن کی وزیر آلہ سے منظوریں لے گئی اور نہ ہی صبح کا کابینہ سے اس نوٹفکیشن کے جھاری کرنے کا آزائم کیا گیا۔ یہ نوٹفکیشن امران خان کے جنوب پنجاب کے خواب اور تاریخ انصاف کے منشور کی نفی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر سب کچھ لاہور میں ہونا ہے تو جنوب پنجاب میں دفتر کی تعمیر و مرمت کے لیے چار ارب روپے کیوں خرچ کیے گئے؟ آئی جی پنجاب بادیگر انتظامیاں افسران سے رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنوب پنجاب صوبے کے حوالے سے تمام اقتراض ایڈیشنل آئی جی کو متقل کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جنوب پنجاب میں داخانے کی ضرورت نہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنی سوچ کے مطابق جنوب پنجاب صوبے کو اپنے منشور کا حصہ بنایا ہے اور انشاءاللہ اس سوچ کو عملی جمعہ پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیر کی صبح میری وزیراعالی پنجاب سے اس معاملے پر ملقات تیہ ہے۔ میں وزیراعالی پنجاب سے اس نوٹیفکیشن کے حوالے سے مکمل تفصیلات کا مطالبہ کروں گا۔ ہم اب جنوب پنجاب کے حوالے سے کسی سادش کو پروان چڑھنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعالی پنجاب نے صبح وزیر خزانہ آشم کو سربرائی میں کومیٹی تشکیل دی ہے۔ جو جنوب پنجاب صوبے کے حوالے سے رولز آف بزنس میں مزید ترمیم کی سفارشات پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے کیے گے۔ وعدوں کے مطابق ملتان اور بہاول پور میں سکریٹ قائم ہوگا۔ تمام افسران کو مکمل اخترار مکمل دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارت سے ہمیشہ دوستانہ تعلقات کی خواہش کی ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان دونوں ایکمی قوتی ہیں جو کسی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ دونوں ممالک کے مسائل کا حل واحد راستہ ڈائلاک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سے مزرکرات کرنے میں کوئی گھبرات نہیں۔ جب بھی دونوں ملکوں میں مزرکرات ہونے لگے تو بہت سے نشب و فراز آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کا بھارت سے تجارت کے حوالے سے دو ٹوک فاصلہ ہے۔ اگر ہندوستان آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اسے بات چیت کا سازوگار محول بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پریشان کن ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ کشمیر کو حل کیے جائے اور پھر پاکستان تجارت کیا ہر چیز پر مزاکرات کیلئے تیار ہو جائے گا۔ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا تو بھارت کو نقصان کا سامنا اٹھانا پڑے گا۔ پہلے دوستو ہماری آج کی ویڈیو کار جگہ پر شیئر کیجئے گا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ شاہ محمود قریشی نے بھی بھارت کو آخری وارننگ دے دی اور کہا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرو پاکستان مزاکرات کے لئے تیار ہے۔ اور اگر آج کی ویڈیو آپ اب آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا پاکستان زندہ بعد